بلوستان نیشنل پارٹی کے مرکزی قائدین بلو سٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی قائدین آج کے اس احتجاجی درنے میں بیٹھے بی این پی اور بی ایس او کے میرے دوستو میری بہنوں دوستو آج اس احتجاجی درنے کا مقصد تمام دوستوں نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی میں صرف اس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ بلوستان نیشنل پارٹی اور ہمارے اکابرین اور ہمارے ساتھیوں کی بہت طویب جدوجہد بہت بڑی قربانیوں کے بعد آج بلوستان کے عوام اور ان کے دلوں میں جو اپنے تعلیمی اداروں کے حوالے سے ایک اعتماد پال ہوا تھا کہ آج اہلِ بلوستان تعلیم آسل کرنے کے لیے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو ان اداروں میں بیج رہے ہیں اور تعلیم کی طرف تعلیم آسل کرنے کی طرف جو ایک رجان پیدا ہوا تھا اس سے دشمن خائف تھا اور ایک سوچی سمجھے منصوبے ایک سوچی سمجھے سازش کے تحت گزشہ دس بارہ سالوں سے یہ کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہے کہ اچانک رونما ہوا یہ اتفاقیہ تھا اور پہ ایک کیس سامنے آیا اس کے پیچھے وہ تمام سازشی اناثر اور سازشی سوچ کار فرماتی کہ ان تعلیمی اداروں اور جو ایک پڑائی کا ایک رجان بلوچستان اور بلوچستان کے لوگوں میں پروان چڑھ رہا ہے اس کو کس طریقے سے ختم کیا جائے تو ایک منصوبے کے تحت ان تعلیمی اداروں میں سب سے پہلے انہوں نے فورسز کی انٹری کروائی اور ان تعلیمی اداروں کو فورسز کے حوالے کیا اس کے بعد ان کے سامنے جو سب سے بڑی رکاوٹ ان تعلیمی اداروں میں بی ایس او کے نوجوان تھے جو ایک نظریہ ایک سوچ ایک فکر کے تحت اپنی سیاسی سوچ کی اور بصیرت کے تحت وہ اپنے ان تعلیمی اداروں میں کام کر رہے تھے ان پہ غیر اعلانیہ پابندی لگائی اور دمی ایرگنائزیشنز یو بینز جیسی تنظیموں کو پروان چڑھایا اور سیاسی کلچر جو سرکل کا کلچر تھا سیاسی تربیت کا کلچر تھا اس کو انداروں سے ختم کر کے یو بینز کے نام سے ایک اہام پہ کفرہ تفریق پیدا کی گئی اور آہستہ آہستہ اس طرح کے سکینڈلز کو سامنے لایا تاکہ لوگ ڈسکریج ہوں ان اداروں میں اپنے بچیوں کو اپنی بینوں کو بیجنے کے لیے آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بلوچستان کے لوگوں کا اعتماد ان اداروں سے ختم کرنے کے لیے اس طرح کے واقعات جان پوچھ کر کیے گئے اس طرح کے ایشیوز کو جان پوچھ کر کڑا کیا گیا لیکن بلوچستان نیشنل پارٹی اور بی ایس او کے دوست ہم یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو اور اپنے لوگوں کی اعتماد کوئن اداروں سے پیبال کرانے کے لیے ہم جب تک ان سازشی اناثر کو اور ان کرداروں کو جو اس واقعات میں ملوث ہیں جب تک ہم ان کو عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے افسوس کی بات تو یہ ہے ساجد ترین صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی دوہزار چھے میں ساجد ترین کی قیادت میں دوستوں نے پریس کلب کے سامنے ایک پانفلیٹ تقسیم کیا تھا جس میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مطالبات اور میسنگ پرسنس کی لسٹ تھی اس کے حوالے سے ساجد ترین اور ہمارے ساتھیوں کو جب گرفتار کیا گیا تو ساجد ترین کبھی مچ جیل میں ہوتے تھے تو کبھی کینٹ تانے میں کبھی صدر تانے میں ہوتے تھے تو کبھی ادھا جیل میں پورا تین مہینے تک وہ اسی قرب اور عذیت سے گزارے گئے ہم نے جب ایک ریلی کا اعلان کیا اس وقت ہمارے قائد سردار اخترجان منگل سے لے کر ہمارے ڈسٹرک کے عدداران تک پوری بلوچستان نیشنل پارٹی کو بغیر کیسز کے ایم پیو کے تحت گرفتار کر کے تین تین چار چار مہینے جیلوں میں اور مختلف تانوں میں جو ہے بند کیا گیا لیکن آج اس ادارے میں جس طرح دوستوں نے ان ویڈیوز کا ذکر کیا ویڈیوز برامت ہو چکے ہیں رنگے آتوں کمروں سے لوگ گرفتار ہوئے ہیں لیکن اس مسئلے کو دبانے کے لیے کمیتیاں بنائی گئیں انکواری کا نام دیا گیا اور صرف محتل کر کر اس ایشو کو دبانے کی کوشش کی گئی میں آج اس پلیٹ فارم کی توسط سے یہ باور کرانا چاہوں گا تمام ان ذہنیت کے لوگوں کو اس کے پیچھے ان تمام لوگوں کو جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ان سب کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بلوچستان نیشنل پارٹی اور بی ایس او نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ جب تک ہم اپنے بینوں اور بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کلوار کرنے والوں کو عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے تب تک یہ درنے چلتے رہیں گے تب تک یہ تحریک کا ہماری چلتی رہے گی اور اس تحریک کو اس مسئلے کو کوئی دبا نہیں سکے گا جب تک ان کے کرداروں کو ہم کیفارے کردار تک نہیں پہنچائیں گے اور اس مجمع کی توسط سے میرا یہ مطالبہ حکومت وقت سے بھی کہ ان تمام کرداروں کے کیونکہ شنید میں آ رہا ہے کہ کچھ لوگ اب یہاں سے بھاگنے کی تیاریوں میں ہیں ان تمام کے نام ای سی ایل میں ڈالے جائیں تاکہ اس مسئلے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے جب تک اس مسئلے کے کرداروں کا تحیل نہیں ہوگا ان تمام کو جو ہے نام ای سی ایل میں ڈالے جائیں ورنہ ہم بی ایس او اور بی این پی کے کارکن ہم خود سی سا پلائی دیوار ان کے سامنے بن کے کڑے ہو جائیں گے اور ہم کسی کو باگنے نہیں دیں گے اور ایک چیز میں اور کہوں کیا چھو لوگ ہم پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں اب کچھ پوسٹنگ ہو رہی ہے حکومت وقت کی ذمہ داری ہے ایک چپڑا سی بھی چپسی محکمے میں پرتی ہوتا ہے تو اس کی بھی پولیس ویریفکیشن کی جاتی ہے اس کا بھی کریکٹر سارٹفیکیٹ جمع ہوتا ہے اس کے بعد اس محکمے میں اس کو جوائننگ دی جاتی ہے جبکہ یہاں پہ جن کو اپوائنٹ کیا گیا اس ادارے کی ذمہ داری جن کے آتوں میں سومپی گئی انیس سو پیانہوے میں وہ ایراسمنٹ کے کیس میں معتل بھی ہو چکے ہیں ان کے خلاف کیسز بھی بنے ہیں اور اس وقت بھی ان کی کردار پہ انگلیاں اٹھائی گئی تھی مجھے تو افسوس ان لوگوں پہ آتا ہے کہ اتنے بڑے ان کی کریکٹر تک کی چانبی نہیں کی اور یہاں پہ ان کو جو ہے وہ ذمہ داریاں دی گئی میرا مطالبہ ہے کہ ان تمام کرداروں کو فوری طور پہ گرفتار کر کے جیلوں میں بند کیا جائے اور اس بولوستان انڈورسٹری سمیت تمام اداروں سے فوری طور پہ فورسز کا انخلاء ہو کیونکہ ہم نے ہسٹری میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے جامعہ کراچی سے لے کے سمیت کے دوسرے اداروں تک جن جن اداروں میں فورسز کے عمل دخل کو بڑھایا گیا ہے ان اداروں میں ان ایشوز کا اٹھنا جو ہے وہ ایک قدرتی عمل ہے اور ان تمام اداروں کی ہسٹری اگر آپ دیکھ لیں تو ان تمام اداروں میں اس طرح کی ایشوز اٹھیں تو میرا مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ بولوستان انڈورسٹی ایس بی کے بی ایم سی اور بیوٹمز سے فوری طور پہ فورسز کا انخلاق کیا جائے اور ان تمام اداروں کو اسلاح پرداروں سے پاک کیا جائے کیونکہ خرچہ یہ ہے کہ بولوستان انڈورسٹی والا مسئلہ تو اٹھ گیا لیکن باقی اداروں میں بھی ایک لاوہ پک رہا ہے جس دن وہ لاوہ پٹے گا اس دن ان اداروں سے جو توڑی بہت ایک امید ہماری رہ گئی ہے توڑا بہت ایک اعتماد رہ گیا ہے کہیں اس اعتماد کو بھی ٹیسٹ نہ پہنچ جائے اور ہم ایک دفعہ پھر سکسٹیز اور سیونٹیز والے دور میں آکے کھڑے نہ ہو جائے اور پھر ایک طویف جتو جہد کی ہمیں زورت پڑ جائے ان اداروں کی پہ لوگوں کی اعتماد کو بہال کرنے میں لہٰذا اس انڈورسٹی کے ساتھ جو ایک پارلیمانی کمیٹی بنی ہے ہم اسمبلی میں بھی اس پہ بات کریں گے اور ان کمیٹی کے ممران سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس انڈورسٹی کے ساتھ ان اداروں پہ بھی جو ایشوز ہیں ان پہ بھی اپنے تحقیقات کے دائرہ کارکو وسیع کرتے انہی الفاظ کے ساتھ قائدین بیٹھے ہیں وقت کی تنگی ہے ایک دفعہ پھر میں آج اپنی خصوصاً بینوں کا اپنی بیٹیوں کا اپنے بائیوں اور بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے ایک ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے آج اس درنے میں صبح سے پیدل مارچ کر کے اور ابھی تک اس دوپ میں بھوکے پیاسے اس میدان میں بیٹھے ہیں آج ان کی اس جورت نے یہ ثابت کر دیا کہ ایلیانی بلوچستان ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں ار قربانی دینے کیلئے تیار ہے لیکن اپنی عزت اپنی ننگ و ناموس پہ کبھی سعودے بازی نہیں کریں گے بہت شکریہ شکریہ مطرم اکتر حسین لہنگور صاحب کچھ نہ رہے ہوں گے تاکہ ایسے شخصیت کو بلانے جا رہا ہوں اس سے پہلے کچھ نہ رہے ہوں گے تاکہ آپ میں اتوانہ ہی جو کم ہوتا جا رہا ہے اس کو بحال رکھے جینا ہوگا مرنا ہوگا آپ ان سے وہ نہ کریں اب پرپور انداز بے جواب دیں جینا ہوگا مرنا ہوگا درنا ہوگا درنا ہوگا عزت کیلئے مرنا ہوگا درنا ہوگا درنا ہوگا نا ہوگا نا ہوگا کرپ تو ایسے شنسر بروچستانی رشتی بروچستانی رشتی کس کنڈل میں ملوث تمام افراد کو ہمیں